اسلام علیکم فرنس سیبن ڈرامے کی نیکس اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ میرب بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک طرف چاہتی ہے کہ مریم بھاگ کر شادی نہ کرے اور دوسری طرف اس کی خواہش ہے کہ مریم انس سے ہی شادی کرے اب میرب مرتصم کے ساتھ زد لگا چکی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں گے میرب انس کو منانے کی کوشش کرے گی اس کے پاس جائے گی اور کہے گی تم مرتصم سے ملتے کیوں نہیں تمہیں اس سے ملنا چاہیے تب ہی تم مریم کو حاصل کر پاؤ گے ورنہ تم کبھی بھی مریم کے ساتھ رہ نہیں پاؤ گے آپ دیکھیں گے انس ایک بار پھر انکار کر دے گا اور کہے گا مرتصم ہم سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہتا تھا اس نے آپ لوگوں سے جھوٹ بولا وہ یہاں پر آیا ہی نہیں تھا مریم بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے مریم ہر قیمت پر اب انس کو حاصل کرنا چاہتی ہے لیکن بہت ہی جل اس کی اور نوریس کی شادی ہونے والی ہے مرتصم بھی کہہ چکا ہے کہ اب قیمت تک اس کا فیصلہ نہیں بدلے گا آپ لوگ دیکھیں گے کہ مریم بھی زد لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ مرتصم کا فیصلہ بدل کر ہی رہے گی اس کی ملاقات انس سے ضرور کروائے گی لیکن مریم کو اس بات کا پتا ہی نہیں ہے کہ انس مرتصم سے ملنا ہی نہیں چاہتا انس مریم سے کہے گا آپ بس اب اپنا وعدہ نبھائیں آپ کا وعدہ نبھانے کا وقت آ گیا ہے جب ایک بار مرتصم صاحب صاحب انکار کر چکا ہے تو اب صرف ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے بھاگنے کا ہمیں بھاگ کر شادی کر لینی چاہیے تم نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا اب آپ مریم کو لے کر آئیں گی ہم دونوں کو ایک کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے اگر اس دین ہمیں نہ روکتیں تو آج حالات شاید بدل جاتے اتنا وقت گزرنے کے بعد اب سب گھر والے راضی ہو جاتے ہیں میرب بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے انس کی باتوں سے اور اگلے ہی سین میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ میرب انس سے کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ ایک کھیل ہے جس کی جیت یا ہار کے بعد سب لوگ پھر ایک جیسے ہو جائیں گے سو فرنڈ یہ سب آپ کو آنے والی اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا تینکس میں ہمیں وچنگوڑی اور سسکرائب ہی چینل